اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں بتا رہی ہوں نیک ڈیزائن تو کٹ ورک کا یہ نیک ڈیزائن ہے گرمیوں کے ڈریس کے اوپر تو یہ بہت خوبصورت یہ ڈیزائن ہے تو اس کو کس طرح سے یہ میں نے بنایا ہے یہ میں بتاتی ہوں یہ میں نے پلیٹس ڈالی ہیں اس کے اندر اور اس طرح سے یہ میں نے اس کو فروک نوما فروک نوما بنایا ہے اور اس کے اوپر گلہ اس طرح کا بنایا ہے تو اس کے اندر میں نے پنٹکس ڈالین تھی چوڑی چوڑی اور پھر اس کے بعد اس کا یہ شیف فالا گلہ میں نے بنایا تھا اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے یہ ٹرائنگل شیف میں یہ گلے پہ ہی لگایا تھا تو یہ اس طرح کے یہ سیمپل سا ڈریس ہمارا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ ہلکا پھلکا سا ڈیزائن بنائے اگر آپ کا ڈریس کچھ اس طرح کا ہو جس پر امرائی ڈیو ہوئی ہو اور کچھ بھی نہ بناوا ہو میں نے پلین فیبرک جو ہے اس کا ٹراؤزر کا کپڑا تھا اس کی یہ میں نے پیسیز بنا لیا تھا اور اس کو ٹرائنگل شیف دے دیا تھا تو اس طرح سے یہ سارے پیسیز کو میں نے دو انچ کا یعنی کہ چوڑائی بھی اور لمبائی بھی دونوں میں نے دو دو انچ کی اس کی کٹنگ کر دی تھی کٹنگ کرنے کے بعد یہ میں نے گول گلہ فیوجنگ کے اوپر پریس کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے تو یہ پیسیز جو ہم نے بنایا ہیں وہ سارے پیسیز ہم اس کے اوپر لگائیں گے جو ہم نے گلہ بنایا تھا اور بعد میں ہم شیٹ کے اوپر لگائیں گے گلہ تو اگر آپ بنائیں تو اس طرح سے بنائیے گا کہ یہ سارے پیسیز ہم پہلے گلے کے اوپر لگا لیں گے جو ہم نے نیک گلہ بنایا ہے تو یہ سارے ہم اس کو جنہیں شیپ بناتے رہیں گے اور اس کو بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر لگاتے رہیں گے اگر جو نیو سیکھنے والے ہیں تو وہ سب سے پہلے انس کو سی لیں پہلے سینے کے بعد پھر رکھیں اس کے اوپر تو یہ آسانی سے انسے رکھ لیا جائے گا تو یہ میں ڈاریک بنا بنا کے ہاتھ کے ہاتھ رکھ رہی ہوں اور اس طرح ہاں سے یہ میں برابر برابر اس کے یہ رکھتی رہوں گی اور جہاں فیوزنگ کا میرا اینڈ ہے یہ وہاں تک میں نے نشانات لگا لیے تھے وہاں وہاں کی طرف یہ میں اس کو لگاتی رہوں گی اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میں کس طرف لگا رہی ہوں وہاں فیوزنگ نظر آ رہی تھی اس سائٹ پہ نہیں لگایا ہے میں نے یہ دوسری والی طرف یہ میں نے لگایا ہے اور جب میں اس کو سیوں گے اور سی کے جب فال کروں گی تو اس کا یہ کناریاں باہر نکلائیں گے تو یہ بہت خوبصورت سے یہ ڈیزائن لگ رہا تھا ہمارا تو اس طرح سے یہ ڈیزائنگ میں نے بنائی ہے اور یہ ہمارا گلہ ہے اس کے اوپر ہلکا سا گلہ اس کا امرائیڈی والا بناوت تھا پر وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور ہم نے جب پلیٹے ڈالی فروک کی تو وہ سارا چھوپ گیا تھا تو پھر ہم نے اس طرح کا گلہ اس کے اوپر بنایا اور ہلکا سا ڈیزائن اس کے اوپر بنا دیا تھا یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا ہلکا پھلکا سا لون کے سوٹ کے اوپر ڈیزائن تو اس طرح کے ہلکے پھلکے سے ڈیزائنگ ہماری لون کے سوٹوں کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے اور سوٹ میں بھی ہمارے بہت جان پر جاتی ہے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے اس طرح کے ڈریسنگ پہ ہلکے پھلکے سے گلے بنا لیں تو اس طرح سے یہ میں نے بنایا اور اس کے اندر سارے ٹائنگل لگائے لگانے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے یہ گول شیف میں اس کی سلائی لگاتی لی بہت دھیرے دھیرے کر کے میں نے اس کی گول شیف میں پورے پہ یہ سلائی لگا لی تو یہ دیکھیں اس طرح سے دھیان سے ہم نے پناپ کر کے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی اور اب اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس کا ہولا جو ہے وہ بلکل کٹ کر دیں گے اور اس کے اندر کی جو بھی ہماری ایکسٹر پٹیاں آ رہی تھیں جو ہم نے ٹرینگل لگایا تھے تو اس کی پٹیاں بھی ہم کٹ کر دیں گے تو یہ اس طرح ہاں سے ہم نے کٹ کر دیا اب اس کے اندر ہم ہلکے ہلکے سے کٹکے لگا دیں گے کیونکہ اندر ہمارا اور بھی کپڑا گول گلا ہوتا ہے تو اس کا شیف صحیح نہیں آتا اگر ہم کٹکے نہ لگائیں تو اس طرح سے ہلکے ہلکے سے ہم اس کے اوپر کٹس لگا دیں گے اور پھر اس کو ہم سیدھا کر کے پریس کر لیں گے تو ہمارا سارا جو ڈیزائننگ والا جو شیپ تھا وہ سارا بہار آ جائے گا جب ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سے یہ نظر آ رہا ہے یہ کٹ ورک کے نشان تو یہ بہت خوبصورہ لگتا ہے جب پہنو تو یہ ہلکے پھلکے سے ڈیزائننگ اس طرح کی اب ہم نے اس کے اوپر پریس کر لی اب اس کے اوپر ترپائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیزائننگ ہمارا بننے کے بعد تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا گرین کلر کا سوٹ اور یہ لون کا سوٹ تھا یہ لون کے سوٹ کے اوپر میں نے کچھ اس طرح کی ڈیزائننگ کی تھی یہ پلیٹس ڈالین تھی اور یہ اس کا نیچے کا گھیرا ہے پھر اس کے نیچے کے گھیر کے اندر میں نے ایک لیس لگا کے اور اس کا پورا گول شیو میں یعنی کہ فال کر دیا تھا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور آپ لوگ کو کیسا لگا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کی ڈیزائننگ کیسی لگی ہلکی بھلکی سی جو میری نیو دیکھنے والی ہیں وہ پلیٹس جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور جو پرانی دیکھنے والے لوگ ہیں جتے بھی میری وائٹی فیملی ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے واش کرتے ہیں اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے حسن لفظائی کا بہت شکریہ اور اپنی دھر سائی دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا اور خدا حافظ یہ دیکھیں تب پیارا ڈیزائن بنائی یہ تیار ہو گیا اللہ حافظ